اللہمہ پیر سید مظہر سعید شاہ صاحب قاظمی آستانہ علیہ ملتان شریف الحمدللہ خطاب فرمان کے اور انشاءاللہ خطاب کے بعد فوری ہی ہمارے مدرسے کے طلباء جن کو ہم نے سند بھی دینی ہے اور دستار بندی الحمدللہ جنہوں نے حفظ قرآن حافظ قرآن حفظ قرآن فرمایا انشاءاللہ مرشد کریم اپنے ہاتھوں سے ان طلباء کو دستار بندی کروائیں گے اور آپ حضرات بڑی محبت نعرہ سنائیے نعرہ تقبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سند الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا نحمد اللہ العلی الاکبر ونسلی علی رسوله النبی الانور وعلا آلہی واسحابہ سرجل غرر اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علا ان اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولہم یعذنون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین ونہن علا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَوْي سَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلح علی سیدہ وَلَا نَمْحَمَدٍ وَعَلَى سَيْدَهُ وَلَا نَمْحَمَدٍ مبارک وَسَلِّمُ صلح علی الصلاة وَسْلَامُ عَلَيْكَ یا سیدی یا رسول اللہ وَسَلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِكَ وَسَحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ واجب الہترام علماء اکرام موزز حاضرین پیارے دوستو اور بھائیو مولانا حافظ ارشاد احمد صاحب سیدی نے بڑا اصرار کیا اس پروگرام کے لئے آپ یقین کریں کہ میں اب اس قابل نہیں ہوں کہ سفر کر سکوں صحیحت میری جواب دے گئی حافظہ میرا ختم ہو گیا اور میں اب تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ لوگ اگر ملنے کے لئے ملاقات چاہتے ہیں تو ملتان آ کر ملاقات کر لیں اور دعا کر آ لیں میرے بیٹے سید احسن سید قادمی نے الحمدللہ بڑا پیارا خطاب دیا اللہ کرے زور بیان اور زیادہ میں تو اب تقریر کرنے کے قابل نہیں رہا لیکن حافظہ آپ کا یہ فرمان تھا کہ چند جملے آپ بولیں تو ان کی محبت میں میں یہ چند جملے بول رہا ہوں پھر دستاز بندی ہوگی یہ وقت پہ نہیں ہے سر کی نماز بھی پڑھنی ہے حضرات اکرامی ولی کس کو کہتے ہیں میرے بیٹے نے بھی بتایا کہ ولی حضور نے فرمایا ولی وہ ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے لیکن ہمارے ہاں میرے دوستو ولایت کے نام پر بھی بڑے فراد چل رہے ہیں ولایت کے نام پر بھی بڑے فراد چلتا ہے مالیں گلے میں ڈالنی رنگدار کپڑے پہن لیے بڑی تسبیح کے دانے اٹھا لیے حق ہو کی آواز لگانی شروع کر دی اور یہ کہا کہ جی وہ بس یہ ولی ہے ولی کسی رنگ کا نام نہیں ہے ولی کسی کپڑے کا نام نہیں ہے ولی کسی تسبیح کا نام نہیں ہے ولی جو ہے وہ کیا ہے میرے شاہ کریم فرمادے سے ولایت جو ہے وہ اتباع شریعت کا کمال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ یہ سمجھتے ہیں طریقت اور چیز ہے شریعت اور چیز ہے سبحان اللہ ارے شریعت جہاں شریعت کی جو انتہائے وہاں سے طریقے شروع ہوتی ہیں انسان کیا ہے جسم اور روح کا مجموعہ ہے انسان کیا ہے جسم اور روح کا مجموعہ کا نام ہے میرے دوستو اگر اس روح کو جسم سے نکال لیا جائے تو بات ختم ہو جاتا ہے جب انسان فوت ہو جاتا ہے فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جسمیں پھر میرے دوستو وہ حص نہیں رہتے آپ میت کو اس کو ٹکڑے کرنے تو میت ترپے گی نہیں میت کو کوئی احساس نہیں ہوگا وہ احساس جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے وہ روح کے ساتھ ہے یہ آنکھ دیکھتی ہے لیکن جب روح نکل گئی تو آنکھ نہیں دیکھتا یہ دل دھڑکتا ہے لیکن جب روح نکل گئی تو دل 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 دھڑکنا چھوڑ دیا جب تکلیف کا احساس ہوتا ہے تو روح ہوتی اندر جب روح نکل گئی تو تکلیف کا احساس ہوتا ہوتا ہے میرے دوستو گرمی اور سردی سے بچنے کے لئے ہم کپڑا استعمال کرتے ہیں گرمیوں میں ہلکا کپڑا استعمال کرتے ہیں سردیوں میں گرم کپڑا استعمال کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جسم کو گرمی اور سردی لگتی ہے اس وجہ سے ہم کپڑا استعمال کرتے ہیں لیکن جب روح نکل گئی تو پھر نہ گرم کپڑے کی دوراتے ہیں نہ تھنڈے کپڑے کی دوراتے ہیں میرے دوستو اگر یہ بات نہ ہوتی تو گرمیوں کے اندر میت کو ململ کا کفن دیتے اور سردیوں کے اندر اسے رضائی کا کپک کفن دیتے لیکن ایسا نہیں کرتے نہیں کرتے میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ روح اور جسم کا تعلق ہے تو سب کچھ ہے جب تعلق نکل گیا تو بات ختم ہو گئی روح تھی تو آنکھ دیکھتی تھی روح تھی جسم کے اندر تو زبان بولتی تھی روح تھی تو ہاتھ ہلتا تھا روح تھی تو انسان سوچتا تھا لیکن روح چلی گئی تو بات ختم ہو گئی لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ روح کا تعلق اگر روحانیت سے ہو جائے روح کا تعلق اگر روحانیت سے ہو جائے تو روح نکل جائے گی لیکن آنکھ دیکھے گی روح نکل جائے گی لیکن زبان بولے گی وہ روح نکل جائے گی اور انسان کے احساسات باقی رہیں گے اور روح نکل جائے گی اور نیدے پہ چڑھ کر قرآن پڑھا جائے گی نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری ذکر گوشہ قضالی عظمہ سید مذر صحیح شاہد قاتمی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان زیادہ گنامی یہ نماز سیدی یہ حضور شیخ کریم غضالی عظمہ کی زیر نگرانی یہ چیز دکھی گئی تھی یہ بڑی مفید چیزیں ہیں صرف نماز نہیں ہے اور یہ آپ حضرات کے لیے بڑی ضروری ہے یہ آپ حضرات خریدیں خرید کر صرف گھر میں رکھنا دیں اس کو پڑھائیں بچوں کو پڑھائیں اپنے دوستوں کو پڑھائیں ہماری نمازیں ٹھیک ہوگی ہمارے وضو ٹھیک ہوں گے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا فرض ہے کیا سنت ہے کیا مستحب ہے کیا مندوب ہے ہمیں کچھ نہیں بتا تو میرے دوستوں یہ کتاب میں خرید بھی نہیں بھی چاہیے اور پڑھنی بھی چاہیے اور دو طلبہ ویچ فردنے ضروری نماز سعیدی لے لہو نال مرشد کریم دے حتی اندھا لکھا ہویا تویز بھی ہے او بھی نال حاصل کر دے جاؤ اندھا جنہ حدیعہ بھائی اور یاکھن گے تفیرولہ یہ نماز سعیدی تیس روپے کی ہے تیس روپے کی تو میں آپ کو یہ ارز کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی مدید نبی میں بیٹھے ہیں خلافت امیر المومنین خلیفت المسلمین ہیں مدید نبی میں بیٹھے ہیں جمعہ کا دن ہے خدبہ دے رہے ہیں اچانک خدبے کی دوران آپ کہتے ہیں یا ساریہ تو الجبل یا ساریہ تو الجبل یا ساریہ تو الجبل ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ حضرت ساریہ تین سو میل دور تین سو میل دور ڈہاوند کی پہاڑی میں لوگ کافروں سے برسر پیکار ہیں لشکر ان کا جو ہے وہ کافر سے لڑ رہا ہے جہاد کر رہا ہے اور حضرت عمر فاروق مدید نبی میں بیٹھ کر تین سو میل دیکھ رہے ہیں کہ ساریہ سے غلطی ہو جائے گی اگر یہ پہاڑ کے پیچھے آ جائے گا تو بچ جائے گا تو وہاں مدید نبی میں تین سو میل دور ہدایت دیتے ہیں یا ساریہ تو ال جبل ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ اور حضرت ساریہ تین سو میل دور وہ آواز سنتے ہیں اور ہدایت پر عمل کرتی ہیں یہ روح کا کمال نہیں ہے یہ روحانیت کا کمال ہے یہ روحانیت کا کمال ہے میرے دوستو میرا ایمان ہے کہ تین سو میل کیا تین ہزار میل دور ہوتے ہیں حضرت ساریہ اور حضرت عمر دیکھتے اور حضرت عمرہ اہدایت دیتے تو ان کو سواہ بھی تو میرے دوستو روحانیت ولایت یہ ایک چیز ہیں ان میں دو چیز نہیں ہیں اور پھر میں نے آپ کو پہلے بات بتائی کہ روحانیت جو ہے روحانیت اور ولایت وہ اتباع شریعت کا نام ہے وہ لوگ بعض لوگ ہوتے ہیں کہیں ہمارے پیر صاحب تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں نماز نہیں پہتے ارے وہ فجر کی نماز تو مکھیوں پڑھتے ہیں وہ زہر کی نماز مدینے پڑھتے ہیں وہ عصر کی نماز بیت المقدر پڑھتے ہیں وہ مغرب کی نماز بغدار شریف پڑھتے ہیں عشاء کی نماز جو ہے سرہن شریف پڑھتے ہیں حالانکہ پڑھتے ہیں میرے دوستو جو نماز نہیں پڑھتا وہ ولی ہو سکتا ہے مرے دوستو حضور میرے شیخ کریم نے مجھے ایک بات کہی تھی مجھے فرمایا مظہر سعید اگر کوئی شخص ہوا میں اڑتا جا رہا ہو شریعت کا پابند نہ ہو تو اس کے طرح نظر نہ کرنا تو بات یہ ہے کہ شریعت کی پابندی سب سے پہلی چیز ہے نماز روزہ حج یا تقات یہاں تو وہ پیر صاحب جائے ہیں گھوٹا لگا کے بھنگ کیتے ہیں اور جنابوں نے پیر صاحب پہنچے ہوئے نہیں میرے دوستے ایسے کسی پیر کا ہمارے سم سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم ان پیروں کو مانتے ہیں جو حضور غوثبات کی نقصے قدم کریں جو حضور غریب نواز کی نقصے قدم کریں جو اتباع شریعت کے پابند ہیں جو شریعت کو مانتے ہیں اگر ایسا پیر لو تو پھر ٹھیک ہے ورنہ میرے دوستے سب فراد ہے سب فراد ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایتہ ہمائے اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبتہ ہمائے اور مولانا ارشاد احمد سعیدی اور ان کے والد محترم آپ یقین کریں وہ مرد درویش حافظ اللہ بخ سعیدی وہ گدری میں لال تھا وہ گدری میں لال تھا وہ اتنا مٹاوہ شخص تھا کہ اس نے کبھی یہ کسی کو بتائے نہیں کہ مجھے اللہ تعالی نے کیا مرتبہ دیا بڑا پیارا انسان تھا اور وہ فناف شیخ تھا اپنے شیخ کی محبت میں وہ ڈوبہ ہوا تھا اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرمائے جائے اور اللہ تعالی مولانا ارشاد احمد سعیدی وہ سیتنس کا قائم دی پچھے زیادہ بیمار ہو گئے ان کو تکلیف ہو گئی اللہ کا شکر ہے کہ یہ بہتر ہیں اللہ تعالی ان کو ہر آفت سے ہر بلا سے ہر مصیبت سے محفوظ رکھے اور میرے پیر بھائی وہ سب بھی یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے سب بھائیوں کو سلامت رکھے میں سب کے لئے دعا کے لئے آیا ہوں تقریق نہیں آیا تقریق تو مجھے کرنی آتی نہیں وہ سب دستار بندی کرتے ہیں اور پھر سلام سلام تمام حضرات تشبیف رکھو مرشد کریم دعا فرمیسا اور جناح طالب علمہ نے ساڑھے اس مدرسے دے اندر قرآن پاک ہر دفعی ماشاءاللہ دستار بندی ہوں دیئے اور اس سال ماشاءاللہ تقریباً گیارہ حضور غونس عاظم رضی اللہ تعالی میں نسبت نال گیارہ حافظ حافظ قرآن دستار بندی واسطے تیار ہدا ماشاءاللہ جلدی کریں بھائی حافظ قرآن حافظ محمد آصف والد محمد ریاض کھڑا ہوئے جلدی کریں مرشد کریم بہت ہکیمتی ٹیم دیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ محمد عابد والد ماسٹر مشتاق حمد سیدی صحیح ماشاءاللہ حافظ محمد شاہ سعیدی والد محمد دلاور ماشاءاللہ حافظ محمد آصف والد عبدالعزیز حافظ محمد فرحان خان والد محمد اجاز خان حافظ محمد آصف والد محمد اقبال حافظ یا نا آئی پتہ نہیں کس طرح لکھے نہیں ہے حافظ محمد سجاد والد رب نواز حافظ محمد عثمان والد فیاض احمد ماشاءاللہ ایک خوش نصیب جنہاں بچیاں نے مکمل قرآن پاک حفظ فرمایا اور خوش نصیب جنہاں دی دستار بندی مرشد کریم حضور مظہر غزالی زمان سید مظہر سید قازمی شاہ صاحب نے اپنے حتہ نال انہ دے سر تے دستار سجوائی اللہ تعالی میرے مرشد کریم دا سایہ اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ انہوں نے ماشاءاللہ قاری عزیز احمد سعیدی صاحب ان تھک محنت اللہ تعالی قبول فرمائے ماشاءاللہ انہوں نے قرآن پاک مکمل حفظ فرمایا اللہ تعالی ان کو عالم باعمل بنایا آپ حضرات اونچی آواز سے کہہ دیں آمین اور ہمارے دل کے اندر تڑک پیدا ہوگی ماشاءاللہ اے انیس سو اکانوے سے میرے مرشد کریم سید مظہر سید قازمی شاہ صاحب اور حافظ اللہ یار خریدی صاحب رحمت اللہ علیہ اور انہوں نے اپنے حتہ دینا اے مدرسیدہ سنگے بریاد رکھا اور شاڑے علاقے والے آنوں اے بتا نہیں کہ انیس سو اکانوے طلاع کے آج اکتی سال تھا عصرہ گزر گیا اے دی اندر کراچی طلاع کے لاہور تک بڑے بڑے ایسے ایسے شہریں جتے اے مدرسیدہ فیض جاری ہے اور جتے بھی ماشاءاللہ چلے جاؤ کوئی نہ کوئی اپنے مدرسیدہ حافظ تو انہوں مل جائے گا انشاءاللہ اے قیامت تک اللہ تعالی اے محبت والا اے برکت والا دیندہ ادارہ جاری ساری اللہ باگر کے اور دعا واسطے مرشد کریم دعا فرمان واسطے حضور دعا فرمان نعرے تکبیر طالب نعرے رسال حضرات اگرامی دعا کے بعد اجان ہوگی نماز اور اس کے بعد کوئی احباب بغیر لنگر کھائے نہیں جائے گا مجھد کریم اگر اللہ chwyd نے یہ وہاں آبانی اللہ access اللہ 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 عỏa اللہ حسنا 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 خسensemble صنا اللہ اللہ دعا فرمائیں مبارک عنوانی مقدس محفل ذکر حبیب میں محفل اولیاء اکرام میں ہماری حادرین کو رتا قبول ہوں سب حادرین کے اخلاس کا بہترین حج رتا ہونا ہے سب کو دین اور دنیا کی نعمتیں تاہلیتا دارین کی سعادتیں تاہلیتا سب حادرین کے رزق حلال میں مرسدی مرکتی تاہلیتا غیب سرہ در رزق حلال کے دنوازیں خوش رہ دکھتا ہے بہت سے لوگ سخت میگائی کے تمانہ ہے اور میرا تعلق جو غریب دوستن سے ہے لیا گا بہت سے لوگ تندختی گربت افلاف ماتیں آپ یقین کریں کہ بعض گھروں میں فاقع ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے بندوں کے حال پر رحم فرماتے ہیں اپنے بندوں کے حال پر رحم فرماتے ہیں اس تندختی گربت سے نجات تاہماتے ہیں اس فاقع کشی سے نجات تاہماتے ہیں رزق کی فراقیت تاہماتے ہیں رزق کی فراوانیت آخمات ہے اور سب کو اپنی امدامان رکھے سب کی جان مال عزت عبرو کی واضح دماغ مالی کاروباری کھرینو سب کو رہکانی دو دماغ اللہ علیہ بیماروں کو سید تارمائے سب بیماروں کو سید تارمائے آدم دان صحیح صاحب کے لئے سب کے لئے تو آخر کامت ہے بہت پیارے پیر بھائی پیٹے میں ہیں چھوٹے ہی گھنے تلر آئے بھائی اللہ علیہ سب کو اپنی امدامان رکھے اور سب بیماروں کو سید تارمائے سب بیماروں کو سید تارمائے ہماری ظاہریں یہ بات نہیں جسمانی دعانے بھی بھائی دو کاری عزیز صاحب جنہوں نے اللہ کے پاک کلام کی صدمت کی اور طلابہ کو ہنس پران کی نعمت کی مندی اور ان کی یہ انتک محنتوں کی وجہ سے ہے یہ ذرا چل رہا ہے اور وہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدمات کو قبول کر رہا ہے اور اس کا بہترین آج رہتا ہوں بہترین آج رہتا ہوں ان کی عزت وعظمت کو دبالا ہوں ناظر کی نعمی میرے ایک بہت جان ساتھ بھی بھائی عیاض اسلام صحیح جی کراچی میں ہارٹ ٹیک ہوئے بڑا شدید ونٹی لیٹر میں جوان آدمی ہے چھٹ چھٹ بچے ہیں دعا کریں اللہ تو اس کے حال پر رہے ہونا عیاض اسلام صحیح جی کو اللہ تعالیٰ سیحت و زندگی اتاہو سیحت و زندگی اتاہو بچوں پر سائے قائم رکھیں اللہ تعالیٰ اس کی بیگم کو سلامت رکھیں ان کی جوڑی کو سلامت رکھیں اور آپ سب کو سلامت رکھیں یہ حافظ رشاد عمر سیدی یہ مرد درویش ہے مولانا اللہ بخ سعیدی کا یہ بیٹا یہ بہت پیارا انسان ہے اور سرابہ اخلاص ہے سرابہ محبت اللہ تعالیٰ ان کی شدمات کو قبول فرمائے اس کا بہترین آج رہتا ہمائے دین اور دنیا کی نعمتیں تا ہمائے سید و تندرس کے ساتھ مولانا حافظ رشاد عمر سید کو سلامت رکھیں اور ان کے سب بھائیوں کو سلامت رکھیں مولانا اللہ بخ سعیدی نے صاحب نے اپنے بچوں کے اسی تربیت کی ہے کہ سارے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں الحمدللہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ بخ سعیدی مرہوم مخبور نے اپنے بچوں کو عالم دین بنایا حافظ قرآن بنایا اور وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو سلامت رکھیں ان کے اہلِ سانہ کو سلامت رکھیں ان کے بچوں کو سلامت رکھیں اور ادارے کو لکھا ترکیت آتوا ہے آپ خود سمجھ رہے ہیں جہاں سنویہ کا جو بھی درس ہے اس کی خدمت اس کی تربیتی آپ کی سنویم آپ کی ذمہ داری ہے میرے دوستوں کوئی درم نہیں آتے کوئی زینار نہیں آتے کوئی ڈالر اور پاون نہیں آتے دوسرے ملک جو مدارس ہیں ان میں تو ڈالر اور پاون کی بھرمار ہے ریال کی بھرمار ہے ہمارا ریال سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا تو نبی کی حال سے تعلق ہے اس لیے ان اداروں کی تابع کریں زدادہ اوشر اور قربانی کی خالیں اور اس وصل کے موقع پر میرے دوستے تابع کریں آپ یہ ادارے چلائیں گے تو چلیں گے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد بھی حسان سواب ہو آپ کی قبر پر بھی آپ کی اولاد آئے اور فاتحہ پڑے تو ان اداروں کی یہ سر پرست ہی کے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو پکا سچا غیرت منسونی مسلمان غردداروں کو قردے سنجاتا ہوا بیروزگاروں کی بھی غیر سے اطواب پیدا ہو گئے بے اولادوں کو اولاد کلمتہ ہوا گئے اولاد والوں کی اولاد کو نیک سوالے بنائے گئے بدرگان دین کے نقش قدم پر چلائے گئے والدین کا تابع بھکان منا گئے والدین کی آنکھوں کی چھڑک بنائے گئے اولاد نرینہ کی خواہش مند کو اولاد نرینہ کی ریبتہ دی فردند ہے جمن دا پھائے ولد اطواب آئے خوش نصیب زندگی والا پیٹا دا دل کی کہرائی سے دعا کریں لیکن ہماری جناہوں کو معافہ ہماری لغتی پر درد درد ماتے ہماری خطاؤں کو معافہ ہمیں بکا سچا غیرت مند سنی مسلمان مناؤں بکا سچا نماضی مسلمان مناؤں نماضی مسلمان مناؤں نماضی مسلمان مناؤں تو اپنی اور اپنے حبیق کے سچی محبت آمار یا اللہ محبت آمار